بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم اپنے میکرو اکمامس تو سٹارٹ کننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو میکرو ہے وہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے چپٹر فائیو تک ہمارا میکرو کی ڈسکشنز چلتی ہیں اور پھر چپٹر سکس آنورڈ تارا ہماری میکرو کی ڈسکشنز چلتی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم نے فرائیڈے کوئی چیزیں دیکھیں تھی اس میں کسی کو کوئی ڈسکشن کوئی ڈسکشن کوئی ڈسکشن کوئی ڈسکشن کوئی ڈسکسیبل بات کوئی آج کے دن انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا چپٹر فائیو کا کمپلیٹ جی آوازداری ایڈناب کوئی بات ہے ہماری اولیگوپنی کے حوالے سے یہاں پھر آگے چلیں ہو میکرو اکنومکس میں سٹارٹ اپ میکرو اکنومکس میں ہمیں کچھ کانسیپٹس اس کے وہ ڈسکس کرنے کچھ ان کی کانسیپچلی ہمیں اپنی چیزوں کو بلٹ کرنا کچھ ہمارے نیشنل انکم کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنا بات ہے اب جب ہم ڈسکس کریں گے کلاس کے اندر تو پہلے ہمارا فوکس کیا تھا ہم فوکس کرتے تھے کسی انڈویڈویڈال بارڈک کو انڈویڈویڈال مارکٹ کو ڈیمان اور سپلائی کو انڈویجول کی بان کرتے ہیں now we will be discussing the national thing we will be discussing the whole thing whole economy اس کی discussion کر رہے ہوں گے کچھ basic concept جو ہمیں لے رہن چاہیے جو ہمیں لے رہے ہیں ہمیں لے رہے ہیں ہمیں لے رہے ہیں ہمیں لے رہے ہیں موسیقی 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 جی ڈی پی کیا جی ڈی پی جی ڈی پی ہم نے آپ کو سنا بھی ہوگا بہت سے بات چیت میں جی پاکستان کی جی ڈی پی بڑھ گئی ہے جی ڈی پی کم ہے تو ہم وہ جس کرتے ہیں کہ آم آج کا محمد سٹیٹم یہ آواز آ رہی ہے تو اسے تو نہیں جی ڈی پی کیا ہے ہمارے اب we want to discuss national income اب national income کیا ہے کسی ہاؤسولڈ کی انکم ہم نے بسنس کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کتنا کمایا جی سیلری کتنی آئی ہے آپ زمین سے کرایا کتنا آئی ہے آپ اس کی دسکشن کر لیتے ہیں تو آپ اس ہاؤسولڈ کی انکم کو اس ہاؤسولڈ کی انکم کو آپ رسلس کر لیتے ہیں اور ہم جب national income کی بات کرنا ہے now we are these are all discussion about national income جنس کی بات کرنا ہے تو national income کی ڈسکشن میں we want to identify different concepts اور وہ concepts ہم uniform بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایک economy کو دوسری economy کے ساتھ جب ہم compare کریں تو ہمیں پتہ ہو جس کے basic principles ایک ہیں انہی principles کے اوپر ہم کیا رہے ہیں کہ امریکی کی GDP بہتر ہے پاکستان کی GDP خراب ہے پاکستان کی economy خراب ہے مہتر کی economy زیادہ developed ہے چائنہ کی economy زیادہ growth کر رہی ہے انڈیا کی economy ہم grow کر رہی ہے ہم we want to discuss the economies now ہمارا horizon بڑھ گیا ہے ہم اب چھوٹے horizon پہ نہیں ہم بڑے horizons کی بات کریں macro levels کی آپ discussions کریں جناب جو بھی چیز آپ کی country کے اندر بنتی ہے جو چیز پاکستان ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بڑھ اور سنسل پروڈیوز ہی جو بڑھ اور سرویس اس سال کے اندر ایک سپیسیفک پیریل کے اندر ہم نے کہا کہ اس جو گرافی ایریا کے اندر پروڈیوز ہوئی اس جو گرافی ایریا کے اندر پروڈیوز رہی ہے وہ ہم اس کو جب کانٹ کریں گے وہ جو کانٹ کر کے ہم ویلیو نکالیں گے ذہن ویلیو بیلیوز 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 پاکستان کے اندر پلانٹ لگایا اس نے جو پروڈکشن کی اس کو بھی ہم اس دیفنیشن کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں اس دیفنیشن کے اندر تمام irrespective of their nationality irrespective of their origin of nation ہم اس کو انکلوڈ کریں ہمارے جوناسٹک ایریا کے اندر ہمارے جوگرافی گونڈریز کے اندر ڈو g patter گو گد بھی گد پ دیفنیشن بی دیفنیشن پروڈکشن دیفنیشن دی کنشی فارمی شیفرک ڈیو جو دیفنیشن وعسید آیا Nکم گじر계 تی آیا تی لیم موسیقی 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 ہماری نوز کی بزرگم اس کا جارہ نبراہ تو ہماری نبراہ 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 آپ کی جی پی کے اندر آپ کے نیشنلز جو ہیں وہ کچھ نیشنلز آپ کے پاکستانی بھائی جس کو ہم کہتے ہیں پاکستانی وہ بائی بیٹر ہے کسی دوسری کنٹری کے اندر بیٹر ہے وہ وہاں پہ سعودیہ میں مجدوری کر رہا ہے کچھ بارو بار کر رہا ہے تو پینس میں ہے وہ موجود ہیں وہ وہاں پہ ارننگ کر رہی ہیں اور اس ارننگ سے وہ کچھ حصہ اس ارننگ سے وہ حصہ پاکستان میں بجوالتی ہیں ایسا ہی ہے کچھ ریسیر سمیں پاکستان میں ریسیر ہوتی ہیں فرام آبراڈ اور اسی طرح سے کچھ جو فورم نیشنل لوگ ہیں فورم نیشنلز وہ ہماری ترمشی کے اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی پرسیرز کچھ آبراڈ بجوالتے ہیں باہر بھی بڑھتے ہیں پاکستان پاکستان میں گو원이 بڑھتے ہیں پاکستان کے مالء تنمتا ہے پاکستان میں گوہرکستان سمسکر p família رہی کچھ پاکستان Мыگ سمسکر پاکستان باہر سے ڈھو بھی پیسے آپ کو رسیو ہوئے ہیں انکم رسیو ہوئی ہے that is included in gross domestic gross national product gross national product اب یہ فوکس کیا رہا ہے nationality کے اوپر فوکس ہے national آپ کی قوم کی کتنی earning ہے چاہے وہ قوم ادھر پاکستان میں کام کر رہی ہے چاہے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر کام کر رہی ہے تُص کو ہم gross national product کتا دنیا میں کسی بھی ٹھے ہم ممکتین Hundינה باہ نهّ конечно soこと net national product net national product net national product is watch آپ کی گلو asioed product نقاف اس سے نمت وار MILF ملات کوش درویات ہے جواز نشامل روڈت ملات ملات فرائی تون نمت ہمیں دیکھنی ہے ہم نے کہا تھا نیشنل انکم کیا تھا نیشنل انکم تھی نیشنل انکم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نیشنل انکم کو ہم نے پڑھا تھا یہ سمجھا تھا کہ نیشنل انکم ہم اس چیز کو سمجھیں گے جو کہ آپ کے فیکٹر آف پروڈکشن جی ریسیف فرم اپ راڈکٹ نمان مجھے ہیں جی این پی میں کیا ہم اوور سیز پاکستانی جو ہمارے پاس ہم بھائی کا ہے بیٹے میں انہیں جو ادر تمائے ادر خرش کر دیا کیا ہم اس کو بھی انکلوڈ کرے گے اس میں تو نہیں ہمارے کنٹری کے اندر ایکانومی کے اندر جو فارم پروسیڈز جو آتی ہیں ان کی ہم دسکیشن کر رہے ہیں اس کو ہم جی این پی کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں پروسیڈز ریسیوڈ کے اندر ٹھیک ہے جی جو انہوں نے ادر تمائے ادر ہی خرش کرتے ہیں اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں چونکہ وہ ڈسکیش وہ آپ کل آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے نیشنل ایگم کی ابھی کیلکریشنز کر رہی ہیں اب ہم اس کو نیشنل ایگم کی کیلکریشنز کر رہے ہیں جس شکس نے فارم نیشنل فارم کنٹری کے اندر آپ کے اوبرسیز پاکستانی نے جو کیسے کمائے وہ اندر ہی خرش کر دی ہے اب اس کو کیلکریٹ نہیں کر سکتے ایل ایشنل آپ کیا کیلکریٹ کر سکتے ہیں کہ فارم کنٹری سے ہمارے لوگوں نے اکنی پرسید ساکتے ہیں تو کیلکریٹ پرسید سے تو کیلکریٹ کر سکتے ہیں اندر ہمیں آپ کیowners کو مزید دی ہے کیلکریٹ پرسید آپ کی 고�ندہ آپ کی ایک پڑک آپ کی میلت النکبر دلات رہے ل ROS بجالارہ بر کلنیب کرام relatingですか ہم نٹال 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 تہھے نٹال جو همین دلات سر phase جو چیز قیسٹ ہوگی کہ جنبا یہ جو برزنگ سرمیسی ہے یہ کی کونسی ویلیو اپنچ ہے نہیں ویلیو ویش ویلیو اب ویلیو کونسی ویلیو دوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سر یہ آپ کے بات کر رہے ہیں کونسی ویلیو لگی ہیں جو پڑیو سے گئی ہیں ایک ویلیو سرمیسیز ہیں جو مارکٹ ویلیو ہے اور ایک ہے فیکٹر پاست اس کے اندر ویلیو کی جب ہم دسکشن کرتے ہیں تو ہماری ویلیویشن کے لیے جو ویلیوز افیلیبل ہیں جن کے برام بسکس کا سکتے ہیں مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو اور اanche سکتا ہے مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو واٹکٹ کرو زہنے جو آپ نے remuneration پہ کی ہے land کی labor کی آپ کے capital کی آپ کے entrepreneur کی profit کی سورت میں enterprise کی profit کی سورت میں remuneration پہ کی ہے that is factor cost so sector cost group sector cost کیا وہ ہی market value نہیں ہوگی ہم نے اس کے profit بھی include کر دیا اس کے انتر ہم نے land کا labor کا ساتھ جیدو کا rent بھی include کر دیا region بھی include کر دیا insurance بھی include کر دیا اور profit بھی آگیا ساہی سیدھے اس کے انتر آگئی so then isn't that the market value so ہم یہ کے لیے ایسا نہیں آپ نے پیسے پیسے لینے تھے تو لوگوں سے پیسے لیتے ہوئے آپ نے کہا یہ 80 تو میری کاؤس ہے لیکن government نے کہا اوپر آپ کچھ سیلز ایکس بھی لیکھ شاید 20 کا میں سیلز ایکس لیا تھا تو 80 اور 20 ملا کہ 100 کی سیلز لیتے ہو فیکٹر کاؤس پیسے آپ اندریک ایکس کو ایرز کریں گے سبسیٹی کو مائنس کریں گے تو آپ مارکی تک پونس سکھیں گے ٹھیک ہے ہماری discussion جندی national income لی تک GDP 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 at Factor Cost GDP at Market Value پتا ہے اگر Factor Cost کی بات کر رہے تو Factor جو Production Factor Factor of Production ہم کی بات ہو رہی ہے Market Value کی بات کر رہے تو اس میں ہم نے جو Factor Cost ہ اس جو Factor Interact Tax ہے اس کو Add کی ہے اور Subsidy کو Minus کی ہے تو پھر ہم Market Value کی discussion کر رہے ہیں تو آپ کی Factor دیتا ہے وہ جس کے طور آپ کو کہتا ہے GDP GnP اور اس کی Factor Post یہ ہے آپ Interact Tax یہ ہے Subsidy یہ ہے تو آپ MNP Market Value کو نکال دیں NNP Factor کو نکال دیں GDP اس کا نکال دیں تو وہ Calculation کے لئے آپ کو دیتا ہے تو اس Calculation کے understanding کے لئے these this thing you must know یہ تو ہماری دسکشن تھی کتنا آپ یہ نیشنل لیول پہ یہ جو ہم نے باتیں تھی کتنا آپ یہ نیشنل لیول پہ ہم نیشنل لیول پہ ہم نیشنل لیول پہ سمجھ لیں نیشنل لیول پہ چاہ نیشنل لیول پہ چاکش رکار ب Bernitis سئب ج و سور پہ کی دب و شروع پر حاصل شروع چاہیں اس کے کتنا آپ کو پہ ڈیل سفار کے پاس ہوت کے پاس فائائے سٹیک جو استید کس advertising شروع پکشنگ کچھ دیو س apologies مرنی گوٹ سکتار کر دیچسی دوی Bienniveau ڈیل تھی اور مرتب در حصار خاصس نیشنللل نہیں کچھ خاص رکے دیشت آیا کیں شکال شروع ، پہ کےhil Jobھے کہ مرد سکتارڈ پرسنل انکم کے اندر the concept is the income in the hand of individual individual کے ہاتھ میں پرسنل انکم is the concept about individuals اب تک تو دسکشن تھی وہ نیشنل لیول کے اپنے اس کے اندر آپ کی فرم بھی موجود تھی اس کے دساریم اب ہے پرسنل انکم پرسنل میری انڈویجو کی بات کریں انڈویجو کی بات کریں کہ آپ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس اتنی انکم آئے گی کیا ساری کی ساری نیشنل انکم جنہی ہمیں جی ڈی پی جی این پی این این پی میں گرمیٹس کی کیا وہ ساری کی ساری نیشنل انکم انڈویجو کے پاس ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے کیا لوگ انڈویجو اس کو spend کر سکتے ہیں خرچ کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا ریک ایسا نہیں ہے وہ جو ہمیں جی ڈی پی جی ڈی این پی این این پی کی ڈسکشنز کی ہیں وہ تو ایک broader level کی انڈویجو کے ہاتھ میں ساری نیشنل انکم کیا ساری نیشنل انکم جو ہوتی ہے نیشنل انکم جس پہ کر دیں نیشنل انکم جو ہوتی ہے نیشنل انکم جس کو آپ جی ڈی پی کر دیں نس ب کی کر دیں جو بھی what ever جو آپ کی نیشنل انکم ہے نیشنل انکم میں سے ریدکشن کرنی پڑے گی تو آپ کو رجائیں کرنے کے لئے minus undistributed corporate business profits corporate business business اور ہم بے ایسے ہی ہوتا ہے آپ پاکنگ نے کہا کہ میں نے دس لاکھ ربے کی انکم کی ہے وہ کیا دس لاکھ ربے جو کماتے ہیں profit ہوتا ہے کیا وہ دس لاکھ کا دس لاکھ آپ نے شیر ہورڈرز کو ڈیوڈنٹ کی سوریز میں transfer کیا دیتے ہیں ہم نے اکانٹنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا اندسٹریبیوٹیڈ پروفٹ کیا ہوتا ہے ریزرپ رکھنے کے لیے بلکل فیزہ کا حیال چیئے ریزرپ رکھنا ہوتا ہے کانٹنگی کو کہتی سارے نہیں سارے پیسے آپ کو دسٹریبیوٹ کر دوں گا تو پھر میرے پاس کیا رہ لے گا کہ میں اپنے پاس ریزرپ رنگ ہوں میں نے کوئی دروت کرنا ہے کوئی اور چیزیں ہم نے مینٹین کرنی ہے تو we will not be able to have a sustainable business model ہمیں sustain sustain کرنے کے لیے certain amount of profit will need to reinvest in the business that cannot be distributed to the individuals اگر ہمیں بیجل کو کر دیں گے تو business چل نہیں سکے گا اس کی level ہمیں maintain برکھنے کے لیے need to hold on to that profit وہ جو ہم نے national income کے اندر اس کو انجھوڑ کیا ہوا تھا اب وہ individual کے پاس نہ پہنچ سکا افراد کے ہاتھوں میں وہ چیز نہ پہنچ سکی تو national income میں ہم نے انجھوڑ کیا ہمیں اور بھی کچھ چیز منس کرنی پڑتی ہے وہ چیز ہے corporate profit profit tax سمیت ہے corporate profit جو profit کے اوپر tax government لگاتی ہے profit tax اب business میں profit کھمایا تھا ہم نے تو سمجھ اس کو اس profit کو national income میں لگنور کر گیا تھا but وہ profit کھمایا تھے business میں وہ بھی government آپ کے پاس لے گئے government نے کہا سوشل سکیورٹی contribution اب ہمارے ہاں تو اتنا idea نہیں ہے ہمیں لیکن جو باہر کی ملک ہیں وہ کیا کرتے ہیں individual کی جو ہیتما ہوتی ہے اس میں سے social security contribution school لے لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے جی آپ جو factor of production ہیں آپ نے کچھ income کی وہ income آپ کی بنتی ہے national income ہم نے اسے گھوٹ کیا لیکن وہ national income پھر آجتی social security وہ کہتی ہے بھائینا کنے دیارے ہیں یہ پیسے آپ دھار نہیں دیکھے جا سکتے you need to contribute this towards the society to towards the social security آپ آئیئے ہم جب کسی شخص کا وہ باہر کے مجھوں میں تو اگر کسی شخص کو income نہیں بل لگی تم عالم پاتا تو social security دے دیتا ہم social security کرتی ہے وہ میند نہیں کرتا کام نہیں کرتا لیکن government اس کو کچھ نہ کچھ پیسے provide کر کرتی ہے وہ لیکن جو لوگ income کر رہے ہیں ان سے government کچھ پیسے کھ لیتی ہے لے لیتی ہے تاکہ ان لوگ روزدار ہیں جو لوگ جو لوگ آپ دیکھ بھر نہیں کرتے گورنمنٹ ہم دیکھ پڑ کرتے تو یہ طریقہ ہے government کا social risk لیکن national income میں سے what happened کہ national income میں سے وہ amount individual کے ہاتھ میں نہیں گئے وہ amount social security کے مل میں گورنمنٹ کے پاس چلی گئی یا کسی ازادے میں پاس چلی گئی جو کہ آپ individual کی personal income کے اندر improved نہ ہو سکتا concept is کہ ہم دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں personal income personal income ہم کس کو کہہ رہے ہیں افراد individual individual کی بات کر رہے ہیں individuals کے ہاتھ میں کیا concept کون دیکھ ہیں national income میں social security کو منس کرنا پڑے 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 ہمارا concept ہے transfer payments add کرنا پڑے گا add کریں national income کے اندر transfer payments کو transfer payments کو add کریں گے آپ یہ کیا چیز ہے آپ یہ نہیں ہے اپنے ڈرام ڈالی ہیں یہ transfer payments ہم کہتے ہیں net کسی chal نہیں کسی chal نہیں 这个 نہیں nation income ڈالی کوئی ڈالی کرے ڈالی want کسی نہیں پچھ ڈالی ڈالی پچھ ملی کھان سی وہ social کسی کو چیریڈی کی مل سے ملے کسی نہ کسی ذریعے سے اس شخص تک اس انڈویجیول تک وہ پیسے پہنچ گئے اب ہم دسکشن کیا کر رہے ہیں ہمیں انڈویجیول کی چاہیے افراد کی ہارت میں کیا پیسے آنے ہیں تو اس نے نیشنل انکم کے اندر تو کوئی نام نہیں کیا no country in the national income but he receives his money from social security from charity from donations from anywhere without contributing any economic activity he received the payments ازر کو اکنامک اکٹیی کی ہوتی اور اس کے اینس پیمت گنتی تو وہ تو national income کے اندر اکن کر رہے ہیں ایسا یہ لا ازر کو اکنامک اکٹی کی ہوتی اور اس کے اینس پیمت گنتی وہ factor of production کی سورس میں national income کے اندر اکن کر رہے ہیں but this time he has not made any economic activity but he has received the money so وہ جو منی جسی ہوتی ہے اس طرح transfer payment کہتے ہیں کہ انڈویجنل کے ہاتھ میں پیسے آئے without doing any economic activity جاہے وہ social security سے آئے ہیں جاہے وہ health care family interest کوئی آپ کو charity ملی ہے کوئی کوئی خیرات ملی ہے کوئی کوئی بھی آپ کی اکٹیوٹی ہے کسی family member نے دوسرے family member کو دے دیئے وو جو پسی آئے that funds are included in transfer prep normal then we have ہمیں اس کے لئے ہمیں اگر کی پورٹس ہے ہم نے انترسٹ جو لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اپنے ان کو ہم ان کے اوپر جو ان کو انٹرس ملا سور ملا وہ بھی ہم انٹرس ملا انٹرس ملا سکولرشپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سیدہ کا حیال ہے کہ transfer payments کے اندر scholarship بھی انٹرس ملا کیونکہ وہ transfer payments ہیں جو کہ without economic activity in which case کے پاس جا رہی ہیں تو ہم ان کو include کریں گے gifts کو بھی include کریں گے سب وہ چینے ہیں میرے parents نے مجھے payment payment کر دی کوئی وہ payment جو کیا ہے gift کی صورت میں جی تو ہمارے پاس یہ personal income included all these things national income میں سے adjustments کرنی پڑتی ہیں یہ سارے adjustment کرتے ہیں then we reach on the figure of the calculation of personal income اچھا اب personal income کے اجلا concept ہے that is disposable personal income چلا یہ افراد کے ہاتھ ہمیں یہ سارے پیسے آگے یہ جو پیسے ہیں جو ہماری personal income لوگوں کے ہاتھ پہ آئی تو کیا یہ لوگ اپنی مرضی سے جہاں پہ بھی خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بچانا چاہیں سچا سکتے ہیں نہیں ایک concept آپ کو نظیر دیکھنا پڑے گا disposable personal income disposable concept کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کو جیسے چاہیں dispose کریں اس کی بات کریں disposable personal income جیسے چاہیں آپ استعمال پیشن that is disposable personal income کہ consumers جو ہمارے individuals ہیں ان کے ہاتھ میں جو national income میں سے جتنا portion آیا کیا وہ سب کا سب they have the full authority to consume full authority to spend ڈائریکٹ ٹیکس اس کو نکال دیجئے یہ پیسے تو آپ نے مجھے دیتے ہیں سیلری ملی ہے بہت اچھی بات ہے سیلری میں سے کچھ پیسے وہ آپ کے فیکٹر آف پروڈکشن نیشنل انکم کے اندر آپ نے پوری سیلری ہنڈر روپیز ملی ہنڈر کی ہنڈر آپ نے یہاں پہ لیجئے اور وہ ہنڈر آپ کے پاس پرسنل انکم کے اندر آگے بلکل چیئے لیکن جو سیلری ملی ہے اس میں سے کچھ ٹیکس آپ نے گورنمنٹ کو دینا ہے وہ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں آپ کو گورنمنٹ لاغو کرے گی آپ اس کو نکال دیجئے گا پھر آپ کے پاس پرسنل انکم آ سکے گا جو آپ جو پیسے بجے وہ انڈویڈیویل کی مرضی ہے وہ جہاں پہ چاہیں تنگیون کریں جہاں چاہیں خرچ کریں جہاں پہ چاہیں سیف کرنا چاہیں سیف کریں they have the full authority وہ ان کے پاس موجود ہوگی اور پلس اس میں ڈسپوزیبل کیا ہے کہ ایک جو پریویس سیونگز ہیں they can also consume in this period پچھلے مہینے سال کی انکم تھی پچھلے مہینے کی انکم تھی وہ انہوں نے سیف کر لی تو وہ اس سال کے اندر اس مہینے کے اندر وہ اس کو بھی تو خرچ کر سکتے ہیں ڈسپوز کر سکتے ہیں پچھلے سال ڈسپوز نہیں کی پچھلے مہینے میں ڈسپوز نہیں کی لیکن اس پچھلے مہینے کی انکم کے اندر وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں پرسنل انکم مائنس ڈیریک ٹیکس پلس پریویس سیونگ پچھلے مہینے کی انکم پچھلے مہینے کی انکم پچھلے مہینے کی انکم پچھلے مہینے کی انکم تو یہ کچھ کونسیپٹ ہیں ابھی کل مزید ہم اس کو دیکھیں گے جو نیشنل انکم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے اور اس کو ہم مزید آگے بسکرس کرتے ہیں اب ٹائم ہمارا دیکھو ہے ہم سٹارٹ فم دل تماراں گیا سٹیمشن اللہ اوٹس